نکہانے شروع کرتے ہیں میرا نام شگفتہ ہے میرا بچپن گاؤں میں گزرا تھا یہاں کی ریت عجیب دیکھیں لڑکیوں کی شادی بارہ تیرہ سال میں کرتی جاتی شاید اس وجہ سے کہ لڑکیاں غلط راستے سے بچ جائیں کیونکہ تعلیم عام نہیں تھی لہٰذا خیرت کے نام پر قتل بھی یہاں ایک قابل فخر بات سمجھی جاتی تھی میرے والد نے دو شادیاں کی پہلی ویوی سے میں نے جنم لیا اور دوسری شادی انہوں نے محض اس وجہ سے کی کہ ان کے چچا کے بیٹی کا خاندان میں کوئی رشتہ موجود نہیں تھا اور چچا اولاد ندینہ سے بھی محروم تھے ان کی چھ مربع زمین تھی جو ان کی بیٹی ریحانہ کو جانی تھی لہٰذا اببہ نے اپنی چچا ذات سے چھ مربع زمین کی خاتھیں دوسری شادی کر لی اببہ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جو میرا سگا بھائی تھا دوسری بیوی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی میری شادی ہو گئی شوہر بھی ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہی تھے لہٰذا سسر صاحب نے اپنی بیٹی میرے بھائی کی نکاہ میں دے کر مجھے اپنے بیٹے کے لیے حاصل کیا اور وٹے سٹے کی رسم کو پورا کیا میری دو نندین تھی آئیلہ اور مہنور آئیلہ تو میری بھاوے بن گئی مگر مہنور کا رشتہ کرنا مشکل ہو گیا وہ یوں کہ اس کے بدلے میں جو لڑکی آنی تھی اس کا نکاح کسی ہوتا میرے شوہر اکلوتے تھے ان کا کوئی بھائی نہیں تھا کہ مہنور کے بدلے آنے والی لڑکی کا اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا یہ مجبوری بن گئی کہ بدلے میں آنے والی لڑکی سے میرے شوہر کا نکاح کرنا پڑا یوں میں سوطن والی اور وہ دو دو بیویوں کے مالک ہو گئے جس روز ارشت کا نائلہ سے نکاح ہوا میں بہت روئی تب ساس نے مجھے گلے لگا کر کہا شکفتہ مت رو میں تیرے ساتھ ہوں بس تو یوں سمجھ لے کہ تیرے لیے گھر میں ایک نوکرانی آ رہی ہے گھر کی مالکہ تو تو ہی رہے گی وہ بس رسم پوری کرنے کی خاطر لائے جا رہی ہے تجھے خبر ہے اگر ہم ان کے لڑکی نہ لیتے تو تیری نند کی ڈولی نہیں اٹھنی تھی ہماری مہنور عمر بھر کماری بیٹھی رہ جاتی جب میرے میاں نے نائلہ سے شادی کی اس وقت وہ چالیس برس کے تھے اور چار بچوں کے باپ تھے چپکے نائلہ صرف چودہ برس کے لڑکی تھی میری بیٹی سے صرف ایک برسیوں بڑی تھی گھر میں واقعے اس کی حیثیت مراسمہ جیسی تھی کوئی سے مو نہیں لگاتا تھا ساس البتہ چپکے چپکے اسے چیزیں دے کر خوش کرنے کی کوشش کرتی اور اسی کوشش میں رہتی کہ مجھے ان باتوں کا پتا نہ چلے نائلہ اتنی عقل مند نہ تھی وہ نادان سے لڑکی تھی اس گھر میں اس کا دل کتے نہیں لگتا تھا اگر میری بیٹی ماجدہ اس کا ساتھ نہ دیتی دونوں کیونکہ ہم عمر تھی لہٰذا ان کی آپس میں اچھی دوستی ہو گئی ماجدہ کا بھی دل لگ گیا بیٹی کو خوش دیکھ کر میں نے سوطن کو گوارہ کیا وہ پیچاری بھلا سوطن کہلانے کی کب مستحق تھی اسے تو اپنا سر دھونا تک نہیں آتا تھا پہلے میں اس سے خار کھاتی تھی پھر اس پر ترس کرنے لگی اس کے بال دھوکر چوٹیاں بنا دی تھی دراصل نائلہ بہت معصوم اور تابدار قسم کے لڑکی تھی وہ میرے کام دھوڑ دھوڑ کر کرتی تھی اس نے مجھے کام کاش کے معاملے میں آرام دیا تو میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا نائلہ کے آنے سے مجھے کچھ آزادی بھی نصیب ہو گئی تھی وہ میرے بچے سنبھالتی تو میں آس پڑوس اور رشتے داروں کے گھر جانے لگی وقت کے ساتھ ساتھ اس نے روٹی ہانڈی بنانا بھی سیکھ لی تو اس طرف سے بھی بے فکرے ہو گئی ساس نے صحیح کہا تھا کہ زیادہ وابیلا مت کرو سوتن کے آنے سے تو سکھی ہو جائے گی تیرے لیے نوکرانی لارہی ہوں نائلہ کو نوکرانی بنا کر ساس نے اپنا کول سچ کر دکھایا تھا وقت صدا ایک سا نہیں رہتا وقت کزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے نائلہ نے ایک نادان بچی سے بھرپور خوبصورت دوشیزہ کا روپ اختیار کر لیا مرد چالیس کا ہو یا ساٹھ کا وہ صدا بہار ہی رہتا ہے ادھر بچوں میں اضافے سے میرا رنگ روپ چاہتا رہا اور ڈھلتی عمر نے میری صورت بگاڑ کر رکھتی نائلہ کسی کھلتے گلاب جیسی درو تازہ ہو گئی تھی اور میرے شہر کو بھانے لگی یہ تو قدرت کا اصول ہے کہ پرانی شہ بوسیدگی کی کہر میں دھنزلانے لگتی ہے جبکہ نئی چیزیں چمکنے دھمکتے لگتی ہیں وہ من کو بھاتی ہیں اور سب کو لبھاتی ہیں پھر زمانے پر انہیں کا راج ہو جاتا ہے میرے ساتھ بھی یہ ہوا بے ضرر نائلہ جو کل تک میری مہتاش تھی اور میں خدمتکار سے زیادہ حیثیت دینے پر آمادہ نہ تھی غیر محسوس انداز سے میرے گھر کی راج دھانے پر کبزہ جماعتی چلی گئی مجھے ہوش تب آیا جو پانی سر سے گزر گیا اب شہر اور ساس ہی نہیں میرے بچے بھی اسی کے گنگانے لگے میری بات کو غیر اہم اور فضول کہہ کر اس کا حکم بجا لانے لگے کچھ مرد شوکیاں دوسری شادی کرتے ہیں مگر میرے شوہر نے ہر کس ایسا نہیں کیا تھا وہ نائلہ سے شادی کے لیے تیار ہی نہ ہوتے تھے اپنے والد سے کہتے تھے اببہ اگر مانور کی خاتل لازمن وٹہ سٹا لینا ہے تو بدلے میں آنے والی لڑکی سے خود شادی کر لو مجھ بال بچے دار آتمی کو مت اس چھنجٹ میں پساؤ میں اپنی بیوی سے خوش ہوں میں شگفتہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا سسر قسمیں دیتے کہ بیٹا اپنی بہن کی ڈولی اٹھ جانے دو میں بڑا آدمی بھلا اس عمر میں دوسرا نکاح کرتا بھلا لگوں گا تم ابھی جوان ہو اپنی بہن کو سہاگن کرنے کے لیے یہ قربانی دے دو گھر میں ایک اور عورت آ جائے گی تو کام کاش میں ہاتھ ہی بٹائے گی اس میں تمہارا کیا نقصان ہے اگر مہنور کو وٹے سٹے کے بغیر ان لوگوں کو دے دیا تو وہ جو چاہیں گے کریں گے ہماری بیٹی کے ساتھ اور ہم بے بس تماشا دیکھنے کی سوا کچھ نہیں کر سکیں گے رشتوں کے معاملات میں دہاتی ایک ہی اصول کے کاربند ہوتے ہیں ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور گردن کے بدلے گردن یعنی تم ہماری بیٹی کو اجار ہوگے تو ہم تمہاری لڑکی کو بھی اجار دیں گے اگر تم ہماری بیٹی کو اچھا رکھو گے تو ہم بھی تمہاری بیٹی کو اچھا رکھیں گے تم اسے ایک تھپڑ مار ہوگے تو ہم دو ماریں گے میرے شہر نے دوسری شادی شوکیاں نہیں کی تھی وہ تو بہن کو سوہاک کا جوڑا پہنے دیکھنا چاہتے تھے جو وٹے سٹے کی رسم کو پورا کیے بغیر ممکن نہیں تھا حالانکہ میرے یکے بعد دیگرے چار لڑکیاں ہو گئی تب بھی انہوں نے دوسری شادی کا نام نہیں لیا تھا میں اس وجہ سے اسے طلاق تھی کہ دوسری شادی کر لی تھی کہ اس نے چوتھی لڑکی کو جنم دیا تھا تب میں کہا کرتی تھی میرا جی چاہتا ہے خواب خواہ دوسری شادی کا بہانہ ڈھونڈنے والے مردوں کو کولی مار دوں سچ کہا ہے کسی نے کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ماریا کی جب اس کے بھائیوں نے دوسری شادی کر لی اللہ نے اسے بیٹا دے دیا اور بتا دیا کہ غرور کی سزا کیا ہوتی ہے اور صبر کا عجر کیا ہوتا ہے ادھر طلاق دینے والے کو دوسری بیوی سے بھی لڑکیاں ہی ہوئیں یوں قدرت کا انتقام پورا ہوا جس کو سارے زمانے نے دیکھا خیر میں کہاں سے کہاں نکل گئی میں آپ کو اپنی کہانے سنا رہی تھی اب میں حواس باختہ سے رہنے لگی تھی میری چار لڑکیاں اوپر تلے ہو گئیں اور ادھر نائلہ کے بیٹے ہونے لگے وہ چار لڑکوں کی ماں بن گئی اس کا پلڑا بھاڑی ہو گیا اور میں اپنی کمر پکڑ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی کل تک میں اس پر حکم چلاتی تھی اب وہ اپنے لال گود میں بھرے مجھ سے کہتی تھی بڑی آپا یہ کر دو وہ کر دو اور مجھے اس کا حکم بجا لانا پڑتا پر نہ ارشد مجھے دھمکاتے کہ گھر کی بڑی ہو کر اگر تم نے گھر کا انتظام نہ سبھالا تو تمہیں میں کے پہنچوا دوں گا بچے وہ میرے ہیں میرے پاس رہیں گے اپنی بے زدی کے در سے میں زیادہ نائلہ کے مو نہ لگتی اور ناساس کے جو اب چھوٹی بہو کی حمایتی ہو گئی تھی اور شوہر کے مو کو کیوں کراتی بھلا میری اتنی مجال کہاں تھی چالیس پرس کی عمر میں بیاں کے جوتے کھانے کا اب مجھ میں خوصلہ نہیں رہا تھا جب انسان بھوکا ہو تو ہواس چاہتے رہتے ہیں وہ ریت کے سمندر میں جال پھینک کر بھی انتظار میں سکنے لگتا ہے کہ کون سی مچھلی پستی ہے شوہر نے جب پوری طرح مجھ سے آنکھیں پھیر لیں تو میری روح پیار کے دو بھول کو ترسنے لگی جب عمر چھوٹی تھی آزادی نہ تھی اب مجھے آزادی مل گئی جب چاہتی میں کہ چلی جاتی نہر پر بھیز کو پانی پلانے نکل جاتی کوئی نہ پوچھتا کہ کیوں گئی کہاں گئی جیسے گھر والوں کو میری ضرورت ہی نہ رہی تھی میرا جی چاہتا کہ ارشت مجھ سے باز پرس کریں کہ تم کہاں گئی تھی کیوں گئی تھی کیوں اتنی دیر لگا دی لیکن انہیں میری پرواہی نہیں تھی لگتا تھا وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ ان کی نظروں سے دور رہوں ان کی خوشیے بھڑی زندگی میں جھاڑ کے کانٹے کی مانت موجود رہ کر ان کے دلوں میں چھپتی نہ رہوں جب ہر طرف فیرانی چھائی تو دل بجا بجا رہنے لگا جی چاہتا کوئی دوست ہو کس سے باتیں کروں حالے دل بیان کر کے جی کا بوجھ ہلکہ کرلوں نہر کے کنارے بیٹھ کر ان دنوں کو یاد کرتی تھی جب ارشت ساتھ ہوتا تھا تب پچھر میں بھی مجھے بہار نظر آتی تھی بے شک ہر عورت کے تصور میں ایک تاج محل ہوتا ہے جو اس کا گھر ہوتا ہے میرا گھر میری محبت کا تاج محل اب میری آرزوں کا میرے گزرے خوبصورت دنوں کا میری ماضی کا مدفن ہو گیا تھا نائلہ نے میری جنت پر قبضہ کر لیا اب صرف ان دنوں کی یادیں باقی رہ گئی تھی اب نائلہ میرے کمرے کی مالک بن گئی اور میں ایک کوٹری میں جا پڑی جہاں ساس کی کھونکھون مجھے رات پھر سونے نہ دی تھی تب ہی مو اندھیرے کھیتوں میں نکل جاتی اور تب دور آسمان پر نگاہیں جمائے پکٹنڈی پر چلتی جاتی جہاں زمین اور آسمان کے کنارے ملتے ہوئے یہ دعا ہر وقت میرے لبوں پر رہتی تھی کہ اے اللہ میرے شوہر کا دل میری طرف پھیر دے کچھ اس طرح کہ اسے میرے سوا کوئی اور دکھائے نہ دے میرے نام کے علاوہ وہ کسی اور کا نام نہ پکارے نائلہ ہمیشہ کے لئے کہیں گھم ہو جائے یہ اس کی صورت بھی نہ دیکھ سکیں چانے کون سے قبولیت کی گھڑی تھی کہ میری دعا قبول ہو گئی ایک دن مہنور روتی پیٹتی آئی کہ اس کی شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس پر ظلم ڈھاتا ہے اور مار پیٹ اب پرداش نہیں ہوتی وہ بچے چھوڑ آئی تھی بریاد کرنے لگی کہ تم لوگ پہ خیرت پکڑو ان کے لڑکی کو چلتا کرو میرا شوہر اپنی چہیتی بیوی نائلہ کو ہرگز اس نہ کردہ گناہ کی سزا میں درپدر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن سسر آڑے آگے بولے جب تک ہم نائلہ کو اس کے مہکے کے جانب نہیں دھکیلیں گے ان کی گردنیں نیچے نہیں ہوں گی اسے بازوں سے پکڑو اور اس کے باپ کے گھر کے دروازے کے اندر دھکیل کر آ جاؤ یہ لوگ تب ہی سیدھے ہوں گے نچارہ بیچاری نائلہ روتی پیٹتی اس کے مہکے پہنچا دی گئی خیال تھا اس کے باپ اور بھائی مافی طلب کرنے آئیں گے کچھ شرطیں رکھے جائیں گی تو مہنور اپنے گھر چلی جائے گی وہ نائلہ کو واپس لے آئیں گے مگر ایسا نہ ہوا ان لوگوں نے صلاح کا کوئی پیغام نہ بھیجھوایا مافی طلب کرنا تو کجا مہنور کے شوہر نے طلاق بھیجھوا دی اور نائلہ کی طلاق بدلے میں طلب کر لی رہ گئے دونوں کے بچے سو ان کے وارث باپ اور دادا تھے لہٰذا وہ ان کے پاس ہی رہے مہنور نے رو رو کر برا حال کر لیا مگر اب کیا ہو سکتا تھا طلاق کے پاس ساپکا شوہر کے گھر میں اس کی کہاں گنجائش رہ گئی تھی وہ بچوں کے لیے بلکتی رہتی تھی اور اس کی شادی ہمارے سسر نے اپنے بھتیجے سے کر دی ادھر ارشد کا دل نائلہ کے یاد میں آٹھ آٹھ آنسو بہا رہا تھا مگر وہ بیچارے بے بس تھے بہن کو جب انہوں نے طلاق دے دی تو بھی کیسے نائلہ کو اپنے گھر بسائے رکھتے ساری بستی بے غیرتی کے تانے دے دے کر مار ڈالتی ستمہ دل پر لے لیا اور ایک روز چپکے تپتی دھوپ سے گھر لوٹے تو تھنڈے پانی سے بھرا ہوا گھڑا خود پر اُلٹ لیا اس وقت کپکپی تاری ہو گئی بستر پر لیٹ کے مجھ سے کہا جلدی سے چائے بنا کر لاؤ مجھے کچھ ہو رہا ہے تپتی تو بہر میں سردی لگ رہی تھی میں چائے بنانے گئی چائے پیتے پیتے مو ٹیڑا ہو گیا اور جو کھونٹ بھرا تھا وہ باچوں سے بہ کر کر کرتے پر گرنے لگا اممہ دوڑ کر آئیں ہائے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا سسر بھی آ گئے بولے اسے لکھوہ ہو گیا ہے فالج کا اثر لگتا ہے جلدی حکیم صاحب کو بلا کر لاؤ ساس نے یہ کہتے ہوئے سر پیٹ لیا اور میں حیرت سے ان کا مو دیکھ رہی تھی کہ ابھی تو چنگے بھلے تھے پل میں اٹھنے بیٹھنے اور ہلے جننے سے معذور ہو گئے وہ دن اور ان کے مرنے کے دن تک وہ ایک جگہ پڑے رہے اور میں ان کی باندھی ان کی خدمت گزار بن گئی عرشت کے دن رات خدمت میں میں جد گئی گھڑے گھڑی اشارے سے بلاتے وہ مشکل چند ٹوٹے ہوئے الفاظ ادا کرنے کی ناکام کوشش کرتے جو کسی کی سمجھ میں نہ آتے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے جنہیں میں اپنے ڈبٹے کے پلوں سے ساف کرتی تب وہ کچھ ایسی بیبسی سے مجھے دیکھتے جیسے کہتے ہوں شگفتہ مجھے ماف کر دوں میں نے تمہارے جیتے جی تمہیں بھلا دیا تھا نائلہ کے حسن میں کھو گیا تھا اور اب دیکھو وہ نہیں ہے مگر ان کٹھن دنوں میں صرف تم میرے ساتھ ہو سچ یہ ہے کہ ان کی زبان بند ہو گئی تھی مگر آنکھیں بولتی تھی اور ان کی آنکھوں کی بولی کو صرف میں ہی سمجھتی تھی ان کی پلکوں کے اشارے پر کام کرتی تھی انہیں مجھے پکارنا ہوتا تو دل کی آواز سے بلاتے اور میں ایسی آواز کو دل کے کانوں سے سن لیا کرتی تھی تب دوڑ کر ان کے پاس پہنچ جاتی گھر کے جس کونے میں بھی ہوتی مجھے ان کی یہ خاموش پکار سنائی دے جاتی انہیں اٹھانے بٹھانے کھلانے پیلانے نہلانے دھولانے کپڑے تبدیل کرانا سب کام میرے ذمہ تھے وہ ایک لمحہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتے تھے ایک پل میرے بنا سانس نہیں لے سکتے تھے میں نے جو دعا کی تھی کہ میرا کھویا ہوا ارشد مجھے مل جائے بے شک میرا کھویا ہوا ارشد مجھے مل گیا تھا مگر بے حص ارشد ملا تھا جس میں میرے سوا گھر کے سارے افراد کنارہ کی رہتے تھے ان کی قریب تک جانے سے کتراتے تھے فالش کے بعد وہ آٹھ پرس زندہ رہے اور آٹھ پرس تک مکمل طور پر میری رہے کسی اور کی طرف دیکھا اور نہ کسی اور کو پکارا میں نے بھی اپنا فرض اسی طرح نبھا دیا جیسا اس رشتے کا حق تھا وہ میرے بچوں کے باپ تھے ہو سکتا ہے مجھ سے محبت بھی کرتے ہوں تھیاتی رواج کی بھیٹ اپنے محبت کو چڑھانے پر مجبور ہوئے ہوں نائلہ سے شادی میں بھی مسئلہت ہوگی کہ میں انہیں اولاد کی صورت میں بیٹیاں دے سکھی اور اس نے چار بیٹے دیے جن سے آج ان کی نسل آباد ہے اور میری بچیاں اپنے ان چار ستیلے بھائیوں کی بیویوں کے بدلے میں اپنی بھابیوں کی بھائیوں سے بہادی گئی ہیں ان کی آپس میں رشتے بہت مصبوط ہیں مگر میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں آج بھی اکیلی ہوں جس طرح اکیلی آئی تھی بیسی اکیلی اس جہاں سے مجھے چلے جانا ہے لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بیٹے بہت فرما بددار ہیں وہ میری بہت عزت کرتے ہیں میری بھویں بھی میرا ہر حکم بجھالاتی ہیں اور میرے موں سے نکلنے والی ہر بات میرے بیٹے پوری کر دیتے ہیں لیکن ارشت کی کمی مرتے دم تک محسوس کرتی رہوں گی پیورز مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احساس لازمی کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نکے بان